جناب گورنر پنجاب، وفاقی وصوبائی وزرائے کرام، اراکین اسمبلی، مزز مہمانان گرامی، اسلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آج لاہور میں ایک اور تاریخ ساتھ سنگی میل عبور کرنے جا رہی ہے لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹک کے میگا پراجیکٹ کے سنگی بنیاد اس عظیم مقصد کی تکمیل کی جانے پہلا قدم ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں کاروباری سرگرمیوں کا پائدہ اور فروغ قلیدی اہمیت رکھتا ہے اور اس اقدام سے روزگار کی فرامی کے ساتھ غربت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی سماجی اقتصادی، ثقافتی اور تاریخ میں وہ ناقابل فراموش تبدیلی آ رہی ہے جس کا آغاز ہم نے راوی ریور اربن ڈیوالپمنٹ پراجیکٹ سے کیا اب اللہ کے فضل اکرم سے آج لاہور سنٹرل بزنس ڈسٹک کا سنگے بنیاد رکھ کر تیزی سے آگے کی جانے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو اس میگا پراجیکٹ کی خصوصیات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں لاہور سنٹرل بزنس ڈسٹک کا منصوبہ تین مراحل میں مکمل کیا جائے گا اور یہ مجموعی طور پر تین سو ایکڑ ارازی پر بنے گا پہلا فیز ایک سو اٹھائیس ایکڑ پر مشتمل ہوگا اور پہلے فیز کی زمین والٹن ائرپورٹ اور فلائنگ سکول کے لیے مختص تھی لیکن اب اسے اربن ڈیوالپمنٹ کے لیے استعمال میں لا رہا ہے اور ایک اندازے کے مطابق پہلے فیز میں تقریباً تیرہ سو ارب روپے کی بزنس اور کمرشل ایکٹیوٹی ہوگی پہلے فیز میں کمرشل ڈسٹک قائم کیا جائے گا دوسرے فیز میں ڈیجیٹل ڈسٹک اور تیسرے فیز میں ریزیڈنشل ڈسٹک قائم ہوگا اس میگا پراجیکٹ میں ہائی رائز بیلڈنگ بنے گی منصوبے کا ڈیزائن لاہور کی ثقافت کا آئینہ دار ہوگا اور لاہور کے تاریخی دروازوں کے طرز پر پراجیکٹ کی داخلی و خارجی راستوں کو تعمیر کیا جائے گا اماردوں کے روف ٹاپ پر درخت اور پودے لگا کر ماحول دوست اقدامات اٹھائے جائیں گے منصوبے کے حوالے سے شجرکاری کو خصوصی اہمیت حامل ہوگی یہاں کمرشل ایریا، کارپوریٹ آفیس، اپارٹمنٹ بیلڈنگز، ہوتلز، آئی ٹی اور ٹیٹ ٹاورز، بینک، شاپنگ مالز قائم ہوگی پارکس اور گرین ایریاز کے ساتھ ہیلتھ کلب، یوٹیلیٹی سرویسز اور ایڈمیسٹیٹیو بلاگ بھی قائم کی جائیں گی لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹک کا عظیم ارشان منصوبہ ایک گیم چینجر پراجیکٹ ہے جو کہ دیرپا اور ٹھوس فوائد کا حامل ہوگا چونکہ اس منصوبے سے روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گیا اور اس منصوبے سے انسانی وسائل کی پائیدار ترقی ممکن ہوگی ماضی میں لاہور سمیت بعض شہروں میں ایسے منصوبے شروع کیے گئے کہ جن کا خمیازہ نہ صرف عوام بلکہ حکومت کو ابھی تک بگتنا پڑھ رہا ہے ان منصوبوں کو بغیر پلاننگ اور ترجیحات کا تیعن کیے آغاز کیا گا جس سے حکومت کے وسائل پر بے پناہ مالی بوجھ پڑا اس موقع پر ذکر کرنا بیجا نہ ہوگا کہ لاہور کی ترقی ہمارا مشن ہے جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ راوی ریور ڈیولپمنٹ آتھارٹی راوی ریور کے کنارے ایسا شہر آباد ہوگا جہاں بیس لاکھ سے زائد لوگوں کو رہائش کی بہترین سہولتیں محسر ہوں گی لاہور کے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان تحریک انصاف قویین بہت واضح ہے ہم لاہور کے تمام پسماندہ علاقوں کو خاص طور پر ایسے علاقے جو گزشتہ عدوار میں بری طرح نظر انداز کیا گیا دوسرے علاقوں کے برابر لانا چاہتے ہیں چند ایک منصوبوں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں محولیاتی آلودگی کا مسئلہ لاہور کے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے لاہور میں خاص طور پر اربن فارسٹ پراجیکٹ کے تاتھ ایسے درخت لگائے جا رہے ہیں جو کہ کاربن ڈیوک سائیڈ جذب کر کے زیادہ اکسیجن خارج کرتی ہیں جناب وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ ہفتے لاہور کے مرکزی پارک میں اس پراجیکٹ کا آغاز کیا ہے شاعر میں ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے لال شاباز گلندر انڈر پاس مکمل ہو چکا ہے اور مزید شاہکام چوک کریم بلاک مارکیٹ چوک اور انڈر پاس اور فلائی اوور بنائے جائیں گے جبکہ فیروز پر روڈ پر گلاب نیوی ہسپتال کے قریب اور بند روڈ پر سمنہ آباد کے قریب بنائے جانے والے انڈر پاسز اور اوور فلائی سامل ہیں اس طرح لاہور ریلوے سٹیشن سے شیرہ والا گیٹ تک اندرون شہر ٹریفک کی بہاؤں کو بہتر بنانے کے لیے اوور ہیڈ بریج تعمیر کیا جائے گا فیروز پر روڈ پر ایک ہزار بیٹ کا جنرل ہسپتال ایک ست چبیس کنال اراضی پر نو ارب روڈ کی لاغت سے مکمل ہوگا گنگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ چائلڈ کیر ہسپتال پر کام جاری ہے جس کی لاغت چھ ارب روڈ سے زیادہ ہے اس طرح چلڈن ہسپتال کو یونیسٹی آف چائلڈ ہیلت سینسز کا درجہ دیا گیا ہے اور سرویسز ہسپتال میں ریڈیالوجی بلاک مکمل ہو چکا ہے لاہور میں نہ صرف ٹھوکر نیاز بگ کے قریب جدید ٹرمینل بنایا جائے گا بلکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں لاہور میں الیکٹرک بسی چلائیں جائیں گی لاہور میں بارش کے پانی کو بروقت اخراج اور زخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ وارٹر سٹورج ٹینک بن چکا ہے اور مزید دس انڈر گراؤنڈ وارٹر ٹینک بنائے جائیں گے جس سے شہر میں نکاسی آب کے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد ملے گی مجھے ذکر کرتے ہوئے خوشی اور اتمنان محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے گھروں کی فرامی کے وعدے کی تکمیل کی طرف ایک اہم پیشرفت کی ہے پنجاب میک اور الڈی اے کے درمیان لاہور میں چار ہزار فلائٹس کی تعمیر کے سلسلے میں ایم وی یو سائن ہو چکا ہے مجھے یقین ہے انشاءاللہ بہت جلد ہمیں منصوبے کا آغاز کریں گے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آٹھ ہزار کنال پر 35 ہزار سے زائد اپارٹمنٹس کی تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے یہ فلائٹ کم آمدنی والے طبقات کو آسان شرائد پر دیے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی ترقی اور شہریوں کی ضروریات کی سہولت کے پیشے نظر یہ منصوبے ناگزیر ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام منصوبے اپنی ٹائم لائن کے تحت آگے بڑھائے جائیں گے اور لاہور کو حقیقی ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ وار